یہ ہے پی ایر ایپ کا نیا وشکار بونڈنگ مشین کے ساتھ ہی لیزر مشین یہ دونوں آپ کو ملیں گی ایک ہی مشین کے اندر اب آپ سے جو پینل ریپیر نہیں ہو رہے تھے بونڈنگ مشین سے جس کے لیے لیزر مشین کی ضرورت پڑ رہی تھی تو اب اس کے لیے لیزر مشین بھی بونڈنگ مشین کے ساتھ ہی انسٹول کر کے آپ کو مل رہی ہے یہ بیس لاکھ روپے کا سیٹ اپ آپ کو آدھے سے بھی کم پیسوں میں ملے گا اور اگر آپ کے پاس بونڈنگ مشین ہے پہلے سے تو آپ اس میں بھی یہ لیزر مشین لگوا سکتے ہیں بہت ہی کم پیسوں میں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ مشین کام کیسے کرتی ہے اس پینل میں ادھر آکے دکھانا ایک بار یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لائن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے لیزر مشین کے دوارہ سر جو لیزر مشین پلس بانڈنگ مشین ہے بہت سارے ہمارے ریپیرر تھے جو جو کوششن کرتے تھے کہ ہمارے پاس میں سپیس کی بہت ایک پروبلم ہے کہ ہم بڑی مشین نہیں لگا سکتے اور ایک کہیں نہ کہیں پیسے سے ریلیٹیڈ بھی تھا کہ وہ بہت زیادہ کوشلی مشین نہیں خرید سکتے تو ہم نے ایک منیمم بجٹ کے اندر وہ مشین بنائی ہے جو سپیس بھی آپ کا سیو کرے گی اور پیسے بھی سیو کرے گی یہ مشین جو لیزر مشین اور بانڈنگ مشین ہے ان بیلٹ جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے موڈل کے اوپر کیونکہ پینل ریپیر فیکٹری کے اندر آپ کو پانچھے موڈل ملیں گے مشینوں کے ہر ایک موڈل پہ یہ سیٹ ہو سکتی ہے اور یہ کسی چائنیز یا کسی ادھر مشین پہ بھی سیٹ ہو سکتی ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے ڈیزائن کیا ہے اور یہ لیزر مشین آپ کی کسی بھی مشین پہ سیٹ ہونے کے بعد میں بہت اچھے طریقے سے کام کرے گی جن کے پاس کچھ ٹیکنیشنز ایسے ہیں جن کے پاس بانڈنگ مشین پہلے سے ہے اور وہ لیزر مشین لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کئی نکے جگہ کے بھی کمی ہے اور دس بارہ لاکھ روپے وہ نئی خرچ کرنا چاہتے ہیں اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی اپنی پرانی مشین کے اندر یہ لیزر فٹ کر سکتے ہیں بلکل فٹ کروا سکتے ہیں جو کم کسٹ بھی کم رہے گی اور ہمیں بھی آسانی سے اس کو فٹ کرنے میں بہت سولیت رہے گی کیونکہ اس کے اندر ہمیں پورا انفرسٹرکچر الگ سے سٹرکچر بنانے کی جوڑت نہیں ہے اسی سٹرکچر کے اوپر ہم ان کو فٹ کر کے دیں گے اور پرپر مسین کو بھی ان کو ایک فائدہ ملے گا کہ ہم اس مسین کو بھی اپ ڈیٹ کر کے دیں گے جو بانڈنگ کے اندر بھی آپ کو اچھی اکیوریسی دے گی موڈل ہے جو سب سے سستہ بھی ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں 1.8 لاکھ کا لانچ کیا تھا اور اسی مسین کے اوپر آپ دیکھیں گے تو بیک سائیڈ میں ہم نے لیزر فٹ کر دیا ہے کہ جو لیزر مسین کا کام بھی کرے گا یہ ہے لیزر والا بھارت جی یہ لیزر کا پارٹ ہے جس کے اندر تین ایکسس ہیں جو جیڈ ایکس وائی تینوں کمپلیٹ ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو فرنڈ میں دکھاؤں گا تین لینس لگے ہیں میں اس کا ورک بتا دیتا ہوں آپ کو جو 5 ایکس ہے یہ انسپیکشن کے لیے یہ ہوتا ہے چیزوں کو چیک کرنے کے لیے ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے باقی جو 10 ہے اور 20 ہے اس کے اوپر لیزر اپلائی کر سکتے ہو تو یہ دونوں کو کس طرح سے اپریٹ کریں گے باری باری وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فرنٹ سائیڈ ہے جہاں پہ یوزر جو اپریٹر بیٹھے گا اور اس کے اوپر اپریٹ کرنے کے لیے بہت ایزی ہے یہ اوپر کا پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بارنڈنگ مسین اپریٹ کرنے کے لیے ہے جس کے اندر یہ بٹن ہے یہ بارنڈنگ کے الگ الگ پروفائل ہے جس میں پی سی بارنڈنگ گلاس بارنڈنگ ہے اور یہ آپ کے ہیڈ نیوٹرل کرتے ہیں جس سے ہیڈ نیچے آتا ہے یہ آپ کو دکھائے گیرہ نیچے آرہا ہے تو یہ اس کے اندر آپ کو ایکسس ملتا ہے سنگل مائکروسکوپ فرنٹ سائیڈ میں آپ کو سنگل مائکروسکوپ آتا ہے تو یہ دیکھئے دونوں سائیڈ اس کے الائنمنٹ کو دکھا رہا ہے کہ یہ الائنمنٹ بلکل ایکوال ہے تو یہ دونوں سائیڈ میں الائنمنٹ اسے چیک کر سکتے ہیں اور سنگل مائکروسکوپ کے ساتھ میں یہ مسین بارنڈنگ مسین کے اندر آتی ہے ہماری سب سے چھوٹا موڈل ہے اس کی کنٹرول ساری ویسے لیے جیسے ایک نارمل بارنڈنگ مسین کے اندر ہوتا ہے اور جو نیچے کے پارٹ ہے وہ لیجر مسین سے ریلیٹیڈ ہے اور اس کے اندر ایک بٹن ہے جو اس کو لیجر سے بانڈنگ سے لیجر میں سوچ کرتا ہے یہ والا بٹن ہے اس کو اگر آپ ایک بار پریس کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے سکرین کے اوپر جو آپ کو ویزول آئے گا یہ لیجر مسین کا ویزول آئے گا تو اس کے اندر ابھی آپ 10x پر یہ ایمیج دیکھ رہے ہیں جو 10x جو جوم کرتا ہے اس کی جومنگ ہے یہ اب میں بٹن کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے جو یہ بٹن ہے جس سے کی آپ کا right movement کرتا ہے اور یہ left side movement کرتا ہے ابھی اسی کے اندر left side اگر اوپر نیچے دیکھنا ہے تو یہ ہمارا manual controller ہے اس کے اندر جو precise آپ کو بالکل accuracy دیتا ہے جہاں پہ بھی آپ کو جانا ہے track کرنا ہے دیکھنا ہے تو یہ آپ کا دونوں access اس طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر image تھوڑا blur ہو گیا ہے تو اسے zoom in zoom out کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک button دے رکھا یہ دیکھئے آپ image کو zoom ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اب اسی کے اندر آپ کو image zoom کے ساتھ میں آپ کو ایک آپ کو یہ brightness control کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ brightness control ہو رہا ہے یہ laser کے اندر ہی ہوتا ہے یہ laser head کے اندر ہو رہا ہے یہ آپ کا control ہو رہا ہے ٹھیک ہے sir اب اس کے اندر آپ کا رہتا ہے جو laser کا part ہے جس سے shutter کھلتا ہے اور dot لگاتے ہیں تو یہ آپ کا control کرنے کا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ change کر کے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ کا ایک button جو ہے جو اس کی speed کو control کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی movement اتنی fast ہو رہی ہے لیکن اس کو ایک بار press کرنے پر دوبارہ دبائیں گے تو یہ slow ہو جائے گا تو یہ actual میں جو track کو کاٹتے ہیں اس کو جہاں ٹاکا لگانا ہے اس کے access کو complete کرتا ہے یہ button اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر اس کی اندر laser on کرنا ہے laser on کرنے کے لئے key دی گئی ہے جو safety purpose سے بھی صحیح ہے کہ آپ laser کو use کرنا چاہتے ہو تو اس کی کو جب آپ on کریں گے تو آپ کا laser on ہو جائے گا تو اس کا setting جو آپ لیزر کا آلگ سے control دیا ہوا ہے جو آپ کا اس side میں ہے اس کے اندر آپ جتنے nm آپ کو choose کرنا ہے وہ اپنا choose کر سکتے ہیں میں ابھی 1000 nm پہ choose کرتا ہوں اور اس کی power کو set کر لیتا ہوں تو اس کی power جس جو ہمارا zoom ہے وہ آپ 10x کا zoom ہے جس کے اوپر میں آپ laser apply کر دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے کہ 10x کے اوپر بھی laser apply کر سکتے ہو تو آپ آپ دکھا پہ چھوٹا چھوٹا ڈوٹ آپ کا بن گیا ہے یہ یہ black مالا اس نے اس کو burn کر دیا لیکن ہم اسے customer کو 10x پہ apply کرنے کے لیے نہیں کہتے کیونکہ یہ 20x پہ آپ بہتر طریقے سے کر سکتے یہ میں نے اسے گھمایا ہے کیونکہ ادھر مسینوں کے اندر جیسے جیسے موڈل چینج ہوتے رہیں گے ویسے جیسے کسٹمر چاہے گا اسی طریقے مسین ہم اس کو بنا کے دیں اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ جیسے جب میں نے لینس چینج کیا ہے تو مجھے جیسے جیسے کرنا ہے مجھے اس کو اور داؤن کرنا ہے کیونکہ اس جیسے جیسے پر جو پہلے والا لینس تھا وہ دیکھ رہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بال سے بھی آپ لگ بگ دس سے بیس گنا چھوٹا ٹریک ہے جو آپ کو کلیر دکھائی دی رہا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آنے والا جو ٹریک ہو تا ہے اس کو کٹ لگ آ میں دکھا دیتا ہو یہ لیزر اپلائی کرنے کا بٹن ہے تو اس کے اندر لیزر آپ کو دکھ رہا ہے کہ بہت چھوٹا ڈوٹ یعنی کی آپ کو access دیتا ہے بہت بارک ڈوٹ لگانے کے لئے کچھ ہی particle جو ایکٹم مل کے بناتے کچھ ہی particle کو یہ جا کے ٹارگیٹ کر رہا ہے اور اسی سے ہم میں آپ دکھاؤ گا کہ کم زیادہ کیسے کر سکتے ہے جو یہ کنٹرول ہے یہ کنٹرول جو آپ کنٹرول یہ اس گھمانے سے دیکھیں وہاں سٹر کھل رہا ہے یہ پہ یہ پہ آپ کو ایک سٹر دکھائی دے رہا ہے جو سٹر کھل رہا ہے یہ چھوٹا بڑا ہو رہا ہے اس کو گھمانے سے یہ سٹر کھل رہا ہے اور یہ بند ہو رہا ہے اور اس ہی اندر اگر اس کو ایک بار پریس کر دیں گے اور دوبارہ سے کھول لیں گے تو اپوز سائیڈ کھل جائے گا اچھ اس سمجھ رہے ہو اس کو کھا کھانا 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 اس کو ہم تارگیٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جو برائٹنیس ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور جہاں ہمیں تارگیٹ کرنا ہے وہاں پہ ہمیں ایک بار مسین کو لانا پڑے گا وہ جیسے مسین اپنے ٹارگیٹ پہ آ جاتی ہے میں ایک ویسے ہی فائر کر دکھا دیتا ہو آپ کو یہ یہ پہ کیونکہ اس کو کھول پڑے گا تھوڑا یہ ڈوٹ اگر تھوڑا بڑا رہے گا تو یہ ہمیں دکھائے دے گا یہ دیکھئے یہ لیزر کا یہ ڈوٹ کی کنٹرول ادھر سے ہوتا ہے جس کے اندر ہم اور اس کے اندر پاور آپ کو کمپلیٹ ملتی ہے کہ آپ یہ دیکھئے کیسے برن کر رہی ہے اور جتنا اچھا یہ ڈوٹ رہے گا یہ جتنا کلیرٹی میں رہے گا یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اتنا ہی جل اچھا آپ کا کنٹرول اس پہ آئے گا یہ دیکھئے اتنا ہی بڑی کام ہوگا تو اس کو کٹنا اور جوڑنا ٹریک کو بہت آسان ہے بہت اچھے طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں جی جو یہ والا کٹ ہے نا یہ ٹاکا دکھانا صرف یہ والا ہاں یہ اور لگا دکھا آئے تو ہمیں یہ گیر چینج کیا اور ادھر آئے تو ادھر اس کی سائیڈ میں باجو میں ہم نے یہ بٹن دبایا اور ٹاکا مار دیا یہ دونوں آپ سوڑ ہوگئے نیچے والا اور اوپر وارا ٹریک آپ سوڑ ہوگئے تو اسی طریقے سے کٹنا اور جوڑنا پڑتا جسے ہمارا لیجر کام کرتا جو شوٹ پکسل ہے اس کو بھی بائی پاس کر سکتے یہ دیکھئے میں آپ دکھا رہا ہوں یہ پکسل پہ آگئے یہ پکسل کی پاور ہے جو آپ دکھائی دے رہیے پکسل کی پاور ہے یہ دیکھئے یہ ایک جو ٹریک ہے جو سنگل یہ آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ پکسل کی جو ایک ٹریک ہے یہ ہی رائٹ سائیڈ کو بھی پاور دے رہا ہے یہ ایک ہی ٹریک ہے تو اسے آگر ہمیں کاٹ جوڑنا ہے تو بہت آسانی سے جہاں سے ہمیں کاٹ سکتے ہیں اور جہاں سے جوڑنا ہے جہاں سے جوڑنا ہے وہاں پہ آسانی سے ہمیں سے یہ دیکھئے ٹاکا مارکے جوڑ سکتے ہیں یہ میں یہ رہا کیونکہ یہ سائیڈ میں ہے یہ رہا تو اسے کاٹ کے جوڑنا بہت آسان ہے جس کے اندر جو مین رول ہے وہ گیر جو شفت کرتے یا بیٹ کرتے ہیں وہ پرفیکٹ طریقے سے ہوتا ہے جیسے کھڑے کھڑے میں بٹن دبارے اس میں بات سکھائیں گے سکھائیں گے بلکل فری یہاں کر کے ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں اچھے سے مشین کو دیکھئے انفیکشن کیجئے خود اپنے ہاتھ سے ایک بار کام کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ ڈیسیزن لیں اور اس پینل میں یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لائن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے لیزر مشین کے دوارہ تو بکسی سر ہمیں یہ کر کے دکھائیں گے کہ یہ مشین کیسے کام کرتی ہے تو یہاں پر دکھائیے ایک بار جی جو پیچھے لائن دیکھی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کیونکہ میں اس ٹریک پہ ہوں کہ یہاں پہ جب لائٹ کم کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتا ہے کہ ایک پکسل جل رہا ہے ایک نہیں جل رہا ہے ایک اور نہیں جل رہا ہے اور ادھر آئیں گے تو تو اس کے اندر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ یہ 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 ہے اس طریقے سے اس کے ٹریک ہیں جل ایک آپ کا ڈبل سائیڈ میں جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس پینل کے اندر مین بات یہ ہے کہ یہ آپ کا ڈبل سائیڈ ہے ڈبل سائیڈ ٹریک ہے یہ دیکھئے یہ پہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس ایک ہی سے دونوں سائیڈ پاور جاتی ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو ادھر بھی دیکھ رہی ہے اور اوپر سے یہ دیکھ رہی ہے اس کے اندر پینل کے اندر مین بات ہے کہ یہ جو 5 5 یہ 0 9 5 5 ہے تو آگے پیچھے ہمیں دیکھنا جروری ہے ٹریک کو یہ 1 ہے یہ 2 ہے اور یہ آپ کا 3 ہے تو اس کو ماننے گے یا تو اس کو 2 ماننے جی تب بھی 22 ہے جی 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 تو یہ 09 22 ٹریک ہے جو ہمیں repair کرنا ہے جی تو اس کے اندر ایک spare line آپ کی کٹ کے اور جوڑیں گے اور کس طریقے سے کٹ کے جوڑنا ہے یہ میں آپ کو دکھا لیتا ہوں اب ہم zooming change کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں laser cutting کرنی ہے وہ ہمیں 20 x پہ کرنی ہے اور سب سے پہلے ہم identify کرنا ہے کہ ہم 21 ہے یہ 22 ہے ٹھیک ہے تو 22 کے اندر یہ pixel آپ کا کام نہیں کر رہا ہے ہم یہاں سے بھی اس کو کٹ کے جوڑ سکتے ہیں لیکن یہ pixel کو effected کرے گا اس لیے ہم اس کو اوپر سے کٹ کے جوڑ یں ایک ٹریک یہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کریں گے وہ یہ چیز use کریں گے اس کو کاٹ نہ اور جوڑ نہ وہ آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے اس کو کاٹ کے جوڑ سکتے ہیں میں لیزر کو آن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سر میں نے لیزر کو آن کر لیا ہے اور مجھے اس ٹریک کو کاٹ نا ہے لیکن مجھے سلو گیر لگانا تو مجھے مسین کو چیک کر لینا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے سلو گیر میں ہے اور یہاں پہ مجھے یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے میں نے سلو ہاں تو میں اس کو چھوٹے اس میں ہی لے آتا ہوں ٹھیک ہے سر اور میں اس پین پوائنٹ کو کلیر کر لیتا ہوں کیونکہ یہ پین پوائنٹ اگر اچھا بنا ہوا ہے یہ پین پوائنٹ اگر اچھا ہے تو سمجھ لو کہ جو میرا لیزر ہے وہ دیکھو بہت اچھے طریقے سے اپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلکل کلیر آپ کو دکھائی دے گا یہ دیکھے کلر آگی اس میں میں یہاں سے آپ کا کٹنا شروع کرتا ہوں اور میں اس کو ایک سائید سے کٹ لیتا ہوں continue میں اس کو لیزر کو پریس کر کے رکھتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا گھما لیتا ہوں دوبارہ سے میں اس کو لے کے جاتا ہوں تا کہ وہ کلین ہو جائے یہ دیکھئے یہ بلکل کٹ 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 ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ کٹ 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 گیا اب مجھے اوپر کا جو ٹریک ہے یہ بھی کٹ 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 کر نا جو آپ کو یہ ٹریک دکھ رہا ہے اوپر والا تاکہ وہ اسے پاور نہ دے میں اسے بھی کٹ کٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو کٹ کٹ بڑے آرام سے الگ کر لیا ٹھیک ہے اس اس کٹ یہ کٹ لیا ہے اب اسی کو میں نیچے سے پاور دوں گا یہیں سے کیونکہ یہ اس کو سولڈ کروں گا میں اس کے سائیڈ سے ہی مین بات ہے جو ہمارا جنگسن ہوتا ہے جیسے ایک فلائی اوور کا ہوتا ہے تو وہ بلکل رائٹ جگہ پہ کٹنا جوڑنا مینے رکھتا ہے یہ دیکھیں میں یہاں ایک پنچ ماروں گا یہ مار دیا یہ جڑ گیا ہے اچھا جی ایسا ایک چھوٹا سا پنچ میں یہاں مار دیتا ہوں اور ویسے ہی ایک چھوٹا سا پنچ میں اس کے اس سائیڈ میں مار دوں گا یہ ہو گیا تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بلکل صحی جگہ پہ آنا چاہیے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پنچ میں اس سائیڈ میں مار دوں گا ٹھیک ہے سر تو یہ سائیڈ سے جڑ چکا ہے اب مجھے اس کو گیر چینج کر کے اس کو جانا ہے کہ میں گنتے ہوئے جاؤں گا ایک دو جی تین چار پانچ اور چھے اب میں اس کو یہاں سے کٹ لوں گا نیچے کی سائیڈ میں پہلے میں اس کی سپیڈ سلو کر لیتا ہوں اس کے بعد میں میں اسے نیچے کی طرف لے کے آنگا تو یہ کٹتے ہوئے آئے گا یہ دیکھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت موٹا ٹریک ہے اور لیجر اسے کتنی آسانی سے کٹ رہا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میرا ٹریک کلین کٹ کے کمپلیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں اب میرا ٹریک یہ کٹ چکا ہے اب میں اس کو جیسے ہی پاور ڈالوں گا ادھر سے تو آپ کی لائن پہ ایفیکٹ پڑے گا یہ دیکھیں میں اس کو بلکل کلین کلین اس پہ لے آتا ہوں تاکہ میرا جو ٹاکہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لگے دیکھیں جیسے میں یہ ٹاکہ ماروں گا وہ لائن گائب ہو جائے گی وہاں سے اگر صحیح ٹاکہ لگے گا تو لائنวกک دکھانے ہوں یہ ٹاکہ لگ گیا ہے یہ لائن گائے ہو ہی دوستو اب دکھاتے ہیں آپ کو کہ لائن وہ گائب ہوئی ہے وہ لائن آپ کی گائب ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر پہلے دو لائنے تھے دوستو اب یہاں پر صرف ایک لائن ہے یہاں پر پہلے دو لائنے تھے دیکھیں تو یہ لائن ہے تو بلکل اسپوصلی سے یہ لائن بھی چلے جائے گی اور ایسے پینل جو بانڈگ گوسن سے ریپیر نہیں ہو پاتے وہ اسے چھوٹی اور سستی بڑی ہا کام کرنے والی لیزر مچین سے ٹھیک ہو جائے مچین کے بارے میں اور ادھیک جانکاری کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پہ کول کر کے مچین کے بارے میں اور بھی جانکاری آپ لے سکتے ہیں اب یہ تک ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک ضرور کریں اور اگر ٹریننگ لینی ہے آپ کو موبائل فون ریپیرنگ یا LED TV ریپیرنگ کی تو آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کول کر سکتے ہیں دوستو تو جلدی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں باٹ